عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں جناب آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اپنی امان میں رکھیں تمام پریشانیوں سے ناگہانیوں سے آفات سے بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ رکھیں حادثات سے محفوظ رکھیں تو جناب آج ہماری کچن میں بہت ہی ایزی کباب دراصل میں اس کو ہنزہ ہی کباب سے امپرسٹ ہو کے بنا رہی ہوں مگر ہنزہ میں اس کو چکن سے بنایا جاتا اور میں اس کو بیپ سے بنا رہی ہوں تو بس یہ ڈیفرنس ہے اس میں اچھا یہاں میں نے بیپ لے لیا ہے میں نے دراصل میرا ہاتھ کا کھتاوا بیپ ہا مشین سے گزراوا نہیں تھا تو گھر آکے میں نے اس کو ایک دفعہ چپ رائز کر لیا بیپ کو اور اس میں کسی قسم کا کوئی پانی نہیں رکھا ہے اچھے سے اس کو سٹین کر لیا اس کے بعد جو مسالس میں جائیں گے وہ ہم بتاتے ہیں ون ٹی سپون میں اس میں سالٹ دالا ہے آپ لوگ اکارڈنگ کی یور ٹیس ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں چلی چلیز دالی ہیں جو کہ میں نے چوپر سے گزار لی بھی ادھر گلیسن بھی میں نے چوپر میں ہی چوپ کیا ہوا ہے وہ بھی ایک ٹیبل سپون ڈال دیا ہے ساتھی زند میں نے یہ پیاز لیا ایک چھوٹا سائز کا آنیا تھا اس کو بھی میں نے چوپ رائز کر لیا تھا لیکن پیاز کا اچھے سے پانی آپ لوگوں نے نکال لینا ہے خوب دباد باکی جیسے کسی چھننی میں رکھ کے یا کپڑے میں رکھ کے نکال لینا ہے ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون لال مرچے لینا ہے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس بھناوا زیرہ بھناوا کھوٹاوا زیرہ بھی ڈالا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے آپ چاہے بٹر ڈال دیں چاہے آپ کی ڈال دیں ایک چمچ آپ کی ڈال دیں ٹی بل سپون اب اسے ہم نے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے یعنی ہمیں تھوڑا ٹائم دینا ہے اس کو پاپ یعنی چھے سے دس منٹ کم از کام ہمیں اس کو ہاتھوں سے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہماری جو مسالے ہم نے چوپر میں اس کو گھومیا نہیں ہے لیکن ہم نے جو مسالے دالے اس کا بہت اچھا سا ٹیسٹ ہماری کی میماز ہے تو جیسے ہم آٹے کو گون رہو ہوتے ہیں پلکل اسی طرح ہمیں اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا ٹائم دیکھیں یہاں ہمارا دیکھیں آپ ہر چیز لیک جان ہو چکے کیمہ ہمارا بہت اچھے سے رہیو گیا ہے دوسری چیز آتی ہے کوئلے کا دھوہ دینا یہاں میں نے ایک کوئلہ لے لیا ہے اس کو ہم نے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کوئلہ بہت دیو تک رکھ دیتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی اسمار آجاتی ہے پھر گوش میں میں جب دھوہ ہوتا ہی ہے تو میں چار سا پانسونہ کے اندر کو نکال لے لیتے ہیں کوئلہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیمہ بل کو رڈی اب ہم کباب بنانے کی پرپ کریں گے جناب سب سے پہلے تو ہم اپنی ہتیریوں پر اپنی ہتیریوں کو اپنی ہتیریوں کو اور پھر تھوڑا بڑے سائز کا ہمول لیں گے یہاں مرے پیسے ایک لکڑی کا سپون تھا جس کا بیک میں یوز کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو تو بس اس طرح کر کے جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہو بس اسی پوزیشن میں ہم نے کباب بنا لینے سارے چاہے آپ گول بنا لیں اسی کباب والے شیپ میں چاہے آپ چپٹے کباب بنا لیں میں نے چپٹے ہی بنایا تھے کیونکہ میں نے جتنے بھی کباب دیکھیں ہم نے کباب تو وہ چپٹے ہی ہوتے ہیں اسی شیپ میں بنایا تھے اور بہت آسان آپ نے دیکھا ہے گھر کے بلکل مسالے اس میں ڈھل رہے ہیں لیکن ٹیسٹ وائز اگر میں آپ کو بتاؤں تو بہت اچھا فلیور تھا اس کا یعنی بہت تیز نہیں تھی یہ کباب مگر ایک ٹیسٹ کیمے کا اس میں پتہ چل رہا تھا تو یہاں میں نے کباب ریڈی کر لی ہیں تو چلیں اب کباب ریڈی کرنے کے بعد کسی اس کی باری آتی ہے فرائن کی باری آتی ہے آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو قرل کر لیجئے آپ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو باربیگیو کر لیجئے اور میں نے اس کو فرائن مین پین میں کیا ہے کیونکہ گرل ابھی میں نے بہت دفع کیا ہے نہیں ہم فرائے کریں اس کباب کو دمازلہ میں نے اپنے فرائن میں جو ہے گھی کیا ہے آپ نے کھین ہ میں نے کباب میں کباب میں اس کل کوئی ، کباب بلکل نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پانی نہیں تھا کمہ ہم نے اچھے سن بھار لیا تھا پیاز ادرک اور لہسن میں نے چاپ کیا تھا اور ہل میرچے میں نے چاپ کیا تھا اس میں کوئی پانی نہیں تھا تو دیکھیں آپ کباب بلکل نہیں ٹوٹ رہے اور جناب یہاں بس ہم اس کو پلٹ لیں گے سائی چینج کر لیں گے اور بس اسی طرح کر کے میں نے تھوڑا جیسے ابھی پلٹا ہے پھر دوبارہ میں اس کو پلٹوں گی اور اس کو میں نے ہلکی آنس پہ بہت اچھے سپکایا کیونکہ یہ پیف کی کباب ہیں اس میں میں نے کچھا پپیتہ بھی نہیں دالا بس فوراں سے مرینیٹ کیا فوراں سے فرائی کیا یعنی میں نے اس کو کوئی ٹائم نہیں دیا اس کی مرینیشن اور بلیو می بہت 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 مجھے کی کباب بنے تھے اور میں نے اس کے ساتھ بنایا تھا اور ساتھ میں ہی میں نے اس کو کیچھا پنایا تھا اور اللہ تعالیٰ میری جو آنر آنٹی ہیں انہوں نے مجھے بہت بھی مزدار کرسپی کرسپی سے پراتھے بھیجے تھے اس کے ساتھ ہم نے اس کباب کو جو ہے انجوائی کیا تھا تو بہت مزیر تھا بچوں نے بہت انجوائی کیا تھے اس کباب کو اور آپ کو دیکھ ساتے آپ کو اس کی شکل سے پتل سنگو کرتی یہ کتنے مزی کے کباب ہیں اور ساتھ میں جو پراتھے تھے وہ اتنے مزیر تھے کہ میں آپ کو بطاہ نہیں سکتی آپ ان کو اپنی دوار میں یاد رکھیں گے کہ اللہ نسیرن آنٹی کو وہ صحت اور فرمزتی واللندی زندگی دے اور بہت خیال سے انہوں نے یہ پراتھے میں جوایا تھے تو میں بڑی مشکور ہوتی ان کی اچھے جناب یہاں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مزدار کباب ہیں تو دعوں میں یاد رکھی گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ